دوستو تو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سنگے دوستو آج کی ہماری ویڈیو ہے جو آٹو ایڈز آ جاتے ہیں موبائل کی سکرین پہ تو ان کو کس طریقے سے جو ہے نا ہم جو ہے نا وہ آہ بلوگ کر سکتے ہیں دوستو ایڈز کچھ ٹائپس کی ہوتے ہیں دوستو کچھ ایڈز ہوتے ہیں جو آپ کے جو آتے ہیں نا وہ کسی ایپ کے اوپر آتے ہیں جیسے فور ایگزمبل جیسے آپ کوئی کروم کھولتے ہیں تو کروم کے ایڈ آ جاتے ہیں یا پلے سٹور کھولتے ہیں تو پلے سٹور کے ایڈ آ جاتے ہیں یا پلے ایڈ میڈیا پلیر کھولتے ہیں تو اس کے ایڈز آ جاتے ہیں یا کچھ ایڈز ایڈز سے ہوتے ہیں جو آپ کی سیٹنگ میں آ جاتے ہیں کہ آپ کچھ بھی چیز کر رہے ہو کچھ بھی دیکھ رہے ہو یا کچھ بھی کوئی بھی چیز کر رہے ہو موبائل کے اوپر تو آٹومٹک ایڈز آ جاتا ہے اس ایڈز کو آپ دک دک بند نہیں کر سکتے جب تک ایڈز وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتا دوستو اس ویڈیو میں ہنڈر پرسن میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ ایڈ سمجھو ہے نا وہ کس طریقے سے کلوز کر سکتے ہیں دوستو صرف صرف آپ کو تین سے چار سیٹنگ بتاؤں گا وہ سیٹنگ کرنے کے بعد آپ کے موبائل کی سکرین پر کوئی بھی ایڈ نہیں آئے گا اگر کوئی ایڈ آ جائے تو اس ویڈیو کو دہنا آپ جو ہےنا ڈس لائک کر دینا ٹھیک ہے دوستو تو سب سے پہلی بات ہم چلتے ہیں ہماری موبائل کی سکرین پر اور وہاں پہ میں آپ کو تین سیٹنگ بتاتا ہوں وہ سیٹ سیٹنگ کرنے کے بعد دوستو آپ کے موبائل کی سکرین پر ایڈز نہیں آئیں گے ہلو دوستو تو ہم آگئے ہیں اپنے موبائل کی سکرین پر دوستو یہاں بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے ایڈز کس طریقے سے بلو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو کچھ ایڈز سے سکرین کے اوپر آتے ہیں آٹومیٹک آ جاتے ہیں آپ کوئی بھی جید دیکھ رہے ہوں کہ آٹومیٹک ایڈ آفن ہو جاتا ہے اور ایڈ پورا چلتا ہے اس کے بعد آپ کو جو اینا اس کو کلوز کر سکتے ہیں تو کچھ ایڈز سے تھے ہیں جو اینا آپ کی اپلیکیشن سے آتے ہیں دوستو سب سے پہلی بات ہم چلتے ہیں ہمارے بینہ ٹائم ویسٹ کی ہوئے ہم چلتے ہیں اپنے سیٹنگ کے اوپر سب سے پہلی پہلی جو سیٹنگ دوستو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ بہت ایپورٹ ایڈز ہے وہ جو آٹو ایڈز آ جاتے ہیں اس کے جو ہے نا وہ ریلیٹڈ ہے تو آپ یہاں پہ اندر سیٹنگ میں چلے جانا ہے سیٹنگ میں چلے جانے کے بعد دوستو آپ نے جائے نا یہاں پہ ایپ منجمنٹ ہوگا یا ایپ سیٹنگ ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے آپ ایپ منجمنٹ یا ایپ سیٹنگ کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ ایپ کی سیٹنگ بھی آ جانا ہے دوستو یہاں پہ جو بھی آپ کے موبائل میں انسٹال ایپ ہیں وہ جو یہ نا یہاں پہ شو ہو جائیں گے اب دوستو کیا ہوتا ہے کبھی آپ کوئی بھی چیز ڈاؤنلڈ کرتے تھے ہوں تو کوئی ایسا ایک ایپ جو ہے نا وہ ایپ آپ کے موبائل میں آٹو ڈاؤنلڈ ہو جاتا ہے جو اس کا کام ہی ہوتا ہے ایڈز کو رن کرنا تو سب سے پہلی بات دوستو یہاں پہ آپ لاسٹ میں چلے جانا لاسٹ میں آپ کو ایک ایپ دیکھے گا دوستو جس کے اوپر کوئی آئیکن نہیں ہوگا جس کے اوپر جیسے یہاں پہ زیڈیا کا آئیکن لکھا ہوا ہے نا زیڈ لکھا ہوا زیڈ تو اس کے اوپر صرف وائٹ آئیکن ہوگا means کہ اس کا جو ڈسپلی ہوگا یا آئیکن ہوگا جو لوگ ہوگا وہ وائٹ کلر کا ہوگا فلی وائٹ کلر کا ہوگا آپ نے یہاں سے اس کو کلک کر کے یہاں سے آپ نے اس کو کر دینا ہے انیسٹال ٹھیک ہے دوستو پہلی سیٹنگ ہو گئی ہے آپ کے موبائل میں کوئی بھی تھرڈ پارٹی جو ہے نا ایپ نہیں ہوگا جو جو ہے نا ایڈز رن کر رہا ہے اور اس کے بعد دوستو آپ بیک چلے جائے بیک چلے جانے کے بعد دوستو دوسری سیٹنگ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ بھی بہت ہی لازمی ہے دوستو آپ نے سیٹنگ میں چلے جانا ہے سیٹنگ میں چلے جانے کے بعد گوگل سیرویس ہوگا یا گوگل ریفرنس ہوگا یا اکاؤنٹ کے نام سے آپ کوئی بھی سیٹنگ ہوگی آپ کے موبائل میں تو یہاں پہ آپ گوگل کے اوپر کلک کریں گے تو دوستو یہاں پہ جیسے آپ گوگل سیٹنگ کے اوپر کلک کریں گا جو بھی آپ کی جیمیل لگی ہوئے اس کی جو بھی ایڈز پرمیشن ہوتی ہے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے آپ ایڈز کی اوپر آ جائیں اب ایڈز کے اوپر کیا ہوتا ہے یہ آپ کی پرسنل آئی ڈی ہوتی ہے تو آپ اس کی آئی ڈی جو بھی ہے نا آٹومٹک لوگن ہو جاتی ہے کسی بھی اپلیکیشن کا چھوک تو آپ نے اس کو کر دینا ہے ڈیلیٹ ٹھیک ہے دوستو یہ ڈیلیٹ ہو گئی اور یہ بھی ہو گئی سیٹنگ ہماری کمپلیٹ اور دوستو جو ہم میں آپ کو بتا رہا ہوں تیسری سیٹنگ تو تیسری سیٹنگ آپ نے کیا کرنا ہے دوستو یہاں پہ آپ نے جو ہے نا آپ کی جیمیل ہے تو آپ نے جیمیل میں چلے جانا ہے کیونکہ جیمیل کے طرح بھی جو ہے نا آپ کے پاس ایڈز آتے رہتے ہیں ٹھیک ہے دوستو جیسے جیمیل کے پاس آپ چلے جائیں گے تو یہاں پہ اکاؤنٹ منیجمنٹ کا اپشن آ جائے گا تو آپ نے وہ جو ہے نا اکاؤنٹ کو کرنا اوپن اب جیسے ہی آپ اکاؤنٹ کو اوپن کریں گے تو یہاں پہ آپ جو ہے نا سرچ کا آئیکن ہے ٹھیک ہے دوستو سرچ کی آئیکن کے اوپر جیسے بھی آپ آئیں گے تو یہاں پہ دوستو دیکھیں یہ پہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے ایڈی سیٹنگ منس کے ایڈز سیٹنگ تو آپ نے اس کے اوپر جانا ہے اور اس کے اوپر جانے کے بعد دوستو دیکھیں اگر آپ کا یہ ایڈ سیٹنگ جو ہے نا وہ آہ کھلا ہوا ہے تو آپ نے اس کو آف کردینا ہے میرا آڈریڈی جو ہے نا آف ہے یہاں پہ دوستو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ یہ جو ہیں نا آپ نے یہاں پہ ٹرن آن ٹرن آن کا آفشن آ رہا ہے مگر آپ کے بعد ٹرن آف کا آفشن آئے گا آپ نے اس کے اوپر کرنا ہے کلک ٹھیک ہے دوستو یہ بھی آپ نے سیٹنگ کر دی تو دوستو اب میں آپ کو سیٹنگ بتا رہا ہوں لاسٹ سیٹنگ جو وہ ہماری جوہنا وہ اپلائے ہوتی ہے کروم کے اوپر تو دوستو میں چلا جاؤں گا اپنی کروم کے اوپر اور یہاں پہ میں چلا جاؤں گا اور جیسے ہی میں کروم کے اوپر آؤں گا تو یہاں پہ دوستو میں جوہنا وہ سیٹنگ میں چلا جاؤں گا ٹھیک ہے دوستو تو سیٹنگ میں چلے جانے کے بعد دوستو یہاں پہ بھی جوہنا آپ کی ایک سیٹنگ آئے گی جس کا نام ہے سائٹ سیٹنگ سائٹ سیٹنگ کے اوپر کلک کرنے کے بعد دوستو آپ کے پاس یہاں پہ بہت سار اپشن آ جائیں گے ٹھیک ہے دوستو یہاں پہ ایک اپشن آئے گا آپ نے اس کو کرنا ہے بلوگ پوپ اپس ایڈز ایڈر ری ڈائریکٹ کیونکہ یہ جو نا آپ کی کسی بھی لنک کو ری ڈائریکٹ کر کے یہاں پہ لے کے آتے ہیں اور آٹومیٹکلی ایڈز اسٹرڈ ہو جاتا ہے اس کو بھی آپ نے کرنا ہے بلوگ دیکھیں دوستو یہ آٹومیٹک ہوتا ہے جو بھی آپ کی جو گندی ویڈیو یا گندی ویب سائٹ ہوتی ہیں وہ آٹو کلوز کر دیتا ہے اس کو ٹھیک ہے دوستو تو اس کے بعد آپ نے یہاں پہ آ جانا ہے اس کو بھی آپ نے کرنا ہے بلوگ تو یہ سیٹنگ کرنے کے بعد دوستو اگر آپ کے موبائل کے اوپر ایڈز نہ آئے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور ریویو لازمی دینا دوستو یہ سیٹنگ کرنے کے بعد ہنڈرڈ پاسٹر جن شوٹی ہے کہ آپ کے موبائل پہ ایڈز نہیں آئے گا ٹھیک ہے دوستو ہمیں اپنے دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ